بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جاب سپیس موسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو پی ایس ٹی کا جو ہم نے پیپر شروع کیا تھا دوہزار اٹھار کا پیپر ہے دوستو اور آج اسی سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ ویڈیو نمبر پاٹ سیون آج کی پاٹ سیون ہے آج کی دیکھیں دوستو یہ دیکھیں پاٹ سیون پرامیس کل ٹیجر کی لئے دوہزار اٹھار کا پیپر اوریجنل پیپر کو ہم آل کر رہے ہیں اور آج پاٹ سیون ہے پہلے چے پاٹ سو چکے ہیں جن دوستو نے وہ پاٹس نہیں دیکھے تو ان دماغ کے لینکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پڑے ہیں دوستو ان کو ویڈیو کر کے واج کریں آج مزید میتمیٹکس کے کچھ کوششن حال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں دوستو کوششن نمبر 32 تک آل لڑی امار کر چکے ہیں آج کوششن نمبر 33 سے ہیں دوستو ہاں دیس ایک کوششن نمبر 33 دیس سلیوشن آف دی ایکسپریشن 3 ایکس پائو مائنس 3 اس اس کا سلیوشن سٹ کیا ہے دیکھتے ہیں اس کو کیسے حال کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں جو کیسے حال کرنے ہیں انتہائی ایزی ہے انہی ہاں میں آپ کو کوشش کراتا ہوں کیا آپ کو حال کروں یہ 3 ایکس پائو مائنس 3 ہے تو اس کو ضرب تیجر 3 ایکس ضربی پانچ پندر ایکس آجائے گا مائنس 3 تیری 9 ایکس تو 9 پندر ایکس پار 9 ایکس اس کا 6 آئے گا تو سلیوشن سٹ اس کا کیا ہے دوستو سلیوشن سٹ اس کا اوپشن اے کریٹ اوپشن اس کا اے ہے اس کا کریٹ اوپشن پیچھن نمبر 934 دیکھیں پیچھن نمبر 34 جو ہے دیس دیس ون 0 is whole number geometric number natural number 0 دوستو whole numbers میں آتے ہیں تو اس کا کریٹ اوپشن اے ہے پیچھن نمبر 35 دیکھیں the sum of 3 consecutive odd number is 51 consecutive جو ایک دوسری کے پیچھے ہو اس کے درمیان کوئی اور odd number نہ ہو odd number tap number کو کہتے ہیں تین tap ہنسے ہیں ہمارے پاس ایسے tap ہنسے جس کو اگر ہم جمع کرے تو اس کا answer آئے گا 51 تو کہتے ہیں کہ اس میں largest number پائن کریں ہم 3 وہ پائن کر لیتے ہیں کیوں ہو سکتا ہے کہ اس میں اپنے پیچھن آجیں smallest پائن کریں the middle number پائن کریں the last پائن کریں ٹھیک ہے آپشن جمع دیئے گئے ہیں تو کس سے ہل کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس question یہ question ہے اور نیچے option دیئے گئے ہیں suppose lit first number جو ہمارے پاس ہے first odd number پہلا odd number ہمارے پاس سپرس کری وہ ہے x سے چونکہ میں پتہ نہیں تو دوسرا number second number کیا ہوگا دوستو odd کے ساتھ ایک کے ساتھ دو جمع کرو گے تب second number آئے گا the second number will be the second number will be x plus 2 آئے گا x plus 2 آئے گا and the third number will be the third number آئے گا ہمارے پاس x کے ساتھ جمع کرو چار تو وہ third number آئے گا ٹھیک اب according to given conditions جو ہمیں دیئے گئے ہیں given conditions کے مطابق تینوں کو اگر ہم جمع کریں x plus x plus 2 plus x plus 4 کہتے ہیں کہ اس کو جمع کرو تو اس کانسا آئے گا 51 ٹھیک اب تین x ہے تو 3x جمع دو اور چارچ آئے گیا equal to 51 اس کو مزید سال کرو تو آ جائے گا 51 minus 6 مزید سال کرو تو 3x آ جائے گا 45 x کی ویلیت لیے آ جائے گا 45 divided by 3 تو answer آ جائے گا ہمارے پاس 15 تو پہلے نمبر ہمارے پاس آئے گا پرس نمبر کونس آئے گا 15 ہے ٹھیک سیکنڈ نمبر کونس آئے گا سیکنڈ نمبر 15 جمع دو equal to 17 ہوگا یہ بھی odd نمبر ترم نمبر ترم نمبر ہمارے پاس 15 جمع چار is equal to 19 تو یہ تینوں نمبر ہم نے find out کیے فیچنڈ میں اگر آپ سے پہلا نمبر مانگے تو پہلا بھی appoint کر لیا دوسرا مانگے تیسرا مانگے تو یہاں پہ کہتے ہیں largest number is 19 یہاں پہ ہم نے largest number point out کرنا تھا تو وہ 19 ہیں دوستو option correct option is deal فیچنڈ نمبر 34 جو ہے نا زبردست فیچنڈ اس کو ذرا اور سے دیکھیں فیچنڈ نمبر 34 یا سر پادر is 49 years old یا صرف باپ کی عمر وہ انچہ سال ہے کہتے ہیں کہ he is 5 years older than 4 times اس میں بعد 4 times یا صرف age کہتے ہیں یا صرف کی عمر معلوم کریں یا صرف کی عمر ہم نے معلوم کر تو دیکھیں اس طرح کی question کو کیسے solve کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس question ٹھیک ہے دوستو اس کو دیکھیں یہ ہے یہ question ہے اس کو ذرا میں نیچے لے چلنا ہوئے یہ دیکھیں یاسر کی عمر ہم نے معلوم کرنی ہے لٹ یاسر age یاسر age ہمارے پاس سپوز وہ ایک سال ہے اور اس کی باپ کی عمر جو ہے نا پادر age وہ 49 years ہے اب condition جو دیا گیا کہتے یاسر کی باپ کیوں مد دیو ہے نا یہ یاسر سے چار گناہ زیادہ اور اس کے ساتھ پانج جمع کرو 5 years older than 4 times اس پرکے کو اگر آپ سوہر سے سمجھے تو میرے خیال میں بات حل ہو سکتی ہے 5 years older than 4 times 4 times کا مطلب یاسر کی عمر سے 4 کو سو گیا اب اسی question کو آل کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4x will be equal to 49 minus 5 اس طرح آ جائے گا تو 4x ہمارے پاس آ جائے گا 45 44 آ جائے گا تو x کی عمر 11 اب یاسر کی عمر 11 سال ہے اگر ہم condition کو دیکھیں کہ اس کی باپ کی عمر انچاس ہے تو 11 کو 4 سے ضرب دے دو 14 اور 5 اس کے ساتھ جمع کرو تو انچاس باپ کی عمر آ جائے گی تو دیکھیں کہ اس میں correct option ہمارے پاس option c correct option c ہے this one ok آگے دیکھیں question number 37 کوئی بھی زبردست question ہے اس کو بھی زبر دیکھ دیکھ اگر اس دونوں کو جمع کرے تو وہ 48 ساتھ ہیں تو اس میں بڑا inside وہ کون سا ہوگا دل آج number بھی ٹھیک ہے تو اس کو کیسے سرکتے ہیں دیکھیں دوسرے suppose ہم چیتے ہیں let the number وہ number ہمارے پاس کیا ہے x لیکن یہ دوسرے سے 10 number کیا ہوگا second number سے 12 بڑا ہے تو second کے ساتھ 12 جمع کرنا ہے تو x plus 11 ہے اب condition ہمیں دیا گیا ہے condition جو ہے کہتے x plus x plus 12 اس کو دونوں کا آپس جمع کرو تو یہ 48 بن 2 x آجائے 34 x ہمارے پاس آجائے 18 x کی value ہمارے پاس 18 ہے تو یہ چھوٹا انسہ ہے بڑا انسہ ہمارے پاس کون سا ہوگا یہ small انسہ small number will be small number چھوٹا انسہ ہمارے پاس 18 ہے ٹھیک large number کہتے ہیں کہ largest number 18 کے ساتھ 2 جمع کرو 18 جمع 12 equal to 30 اگر آپ دونوں کو آپ جمع کر تو 40 آجائے گیا رائٹ اب دیکھئے اس میں کرکٹ اپشن ہمارے پاس کون سا ہے ای کرکٹ اپشن اس میں اپشن ای ہے تیس دیس وان آگے دو پس یہ پس 38 ہے اس کو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پس 38 اگر کا سالہ نہ کر ہے ایک لگ چوار سال ہے چھتیس مہین کا مطلب ہے تین سال کا اگر ایک سال کا اتنا کر ہے تو تین سال اس کو تین سے ضرب دے دو اس کو اگر آپ تری سے ضرب دے تو ہمارے پاس کریکٹ آپ آئے گا آپ شن سی یہ دو اتنا اگر دیکھیں پیشن نمبر 39 نمبر پیشن کو دیکھیں پیشن پیشن چھتیس پیشن پیشن پیشن